منطور صاحب پہلی تو بات ہے آپ کسی کو وزیر مشہیر کو بلاتے گا اس کو کوئی پتلا ہوتا ہے بی بی کو آپ نے بلا لیا ہے بی بی کو انہوں نے رکھا اسی کام کے لیے ہے کہ جھوٹ بولیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں پوری مسلم لیگ نون کے سامنے اور یہ کل معافی مانگیں انہوں نے تین ایف آئی آر کی ہیں اگر ایک بھی میرے پر ایف آئی آر ہو کسی بھی جرمیں یہ ہیں جھوٹے بے ایمان اور کس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی ماں کو بچاؤ شرم آنی چاہیے یہ وہی زیاو لگ کے پیروکار ہیں کہ بجائے کہ یہ شرم کرتی ہیں کہ میری والدہ کو دھکے دیئے اس شہباز شریف کے دور میں پولیس نے بلا کسی قصور کے میں کبھی اس گھر میں گیا ہی نہیں یا کبھی رہا ہی نہیں تو یہ کہتی ہے کہ آجو میں کہاں آجو تمہارے گھر آجو نوازی کے گھر آجو شہبازی کے گھر آجو آتا ہوں بلانا مجھے یہ اگر میری ماں کو دھکے دے گے آپ کو شرم نہیں آئی آپ کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتا ہے میں آپ دولوں سے رکویس کروں گا نہیں مجھے بتائیں نا میری آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے کسی کی والدہ کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ باہر آجو باہر کہاں جو میں سڑک پہ آجو بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو نہیں ان سے ان کا صداقہ صاحب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا صداقہ صاحب سن لیجئے گا ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اگر آپ ایفائیر میں نومنیٹ کرتے ہیں یہ ہے اس خاتون بولنی ہے میں ایک جملہ بھی نہیں بولا جو انہوں نے باتیں کیے کریں اب میری باری پہ نہیں بولیں گے آپ سواد کریں میں جواب بولوں ایک تو آپ نے بھاگے ہوئے بگوڑے کے ساتھ مجھے بٹھا لی ہے ایک ایک کر کے بات کیجئے پلیز میں بگوڑا نہیں ہوں میں جو ہے وہ پولیس سے باتی نہیں کر رہی مجھے ایک منٹ صداقہ صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں پھر میں آپ کو موقع دیتا ہوں میں صداقہ صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں مجھے اسمہ صاحب آپ بات پلیز کو کمپلیٹ کریں اگر تمیز سے بات ہوں تو بات ہوگی منصور صاحب مجھے بگوڑا کہا منصور آپ کس سے بات کر رہے ہیں میں صداقہ صاحب آ رہا ہوں آپ کے پاس منصور صاحب مجھے نے بگوڑا کہا کسی مقدم ہے میں خطلوب ہوں تو میں سمجھیں میں بگوڑا ہوں نے نواز شریف ہوں نواز شریف اس منٹ کا آچھا چلے سر ایک منٹ صداقہ صاحب صداقت صاحب عزمہ صاحبہ کو بات کمپیٹ کرنے دیں صرف ایک ایک کر کے بات کریں گے تو لوگ سمجھ سکیں گے ورنہ نہیں سمجھ سکیں گے اچھا چلے آ گیا عزمہ صاحبہ آپ کی بات آ گئی عزمہ صاحبہ نواز صاحبہ کیا ہوا ہے کیوں بات آ گئی بتائیں صاحبہ عزمہ صاحبہ تو یہ بھگوڑا شخص آپ نے لیا جو نافذ کرنے والے اداروں کو جی ایس کیو حملے میں جو ہے مجھے مطلوب ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ٹی وی پر ایچھے بار بار گھوٹ بول رہی ہیں میں آپ کو فضاق کر رہا ہوں آپ کو شرم ہی نہیں آ رہی ہیں اچھا میری دیکھیں میری آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے میری آپ دونوں سے دیکھیں میری دونوں سے ریکویسٹ ہے ایک دونوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ دونوں میرے بہن مہیوں کی طرح ہیں میری آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے عزمہ صاحبہ ایک منٹ عزمہ صاحبہ ایک ہی ہے آپ میرے دونوں بہت قریبی ہیں میرے میرے لئے صداقہ صاحب میرے لئے آپ بھی بہت ریسپیکٹیو ہیں اپنی یہ نیم کالنگ دونوں سائٹس چھوڑ دیں لیٹس ڈیبیٹ کرتے ہیں نیم کالنگ چھوڑ دیں ویسے بات کرتے ہیں اور ان کو بی بی سے کہیں اپنی باری پر بولیں صداقہ صاحب ایک منٹ صداقہ صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے ریکویسٹ ہے صداقہ صاحب ایک منٹ ہے جائے گا سر یہ ڈیبیٹ آگے لے کے چلیں چھوڑیں بگوڑا کس نے کس کو کہا چھوڑیں آگے چلتے ہیں صداقہ صاحب آپ بات کمپیٹ کیجئے پھر میں صداقہ صاحب کے پاس جاؤں گا صداقہ صاحب آپ کے ناظرین پر ایسے کریں بگوڑا کون ہے اچھا ٹھیک ہے صداقہ صاحب آگیا پوائنٹ آگیا ہے صداقہ صاحب کو بات کمپیٹ کرنے دیں وزیر مشیر بلاؤ ان کے لئے جی ازما صاحب پیس بات کمپیٹ کرنے دیں